اسلام علیکم ویورر میں ہوں جامیل بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل جامیل بلوچ یوٹیوب چینل میں تو دوستو آج ہم فکسلیب میں یہ سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ ہم ایک امیج کو ایک شیپ کے اندر پروپر طریقے سے کیسے سٹ کر پائیں گے کیونکہ جو نئے یوزر ہوتے ہیں جو نئے گرافک ڈیزائننگ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو یہ مسئلہ فیس کرنا پڑتا ہے کہ آپ ایک امیج کو ایک شیپ کے اندر کیسے سٹ کر پائیں گے ٹیک ہے نا اس کو آج ہمیں دیکھیں گے اس کلاس میں تو ویڈیو کو اندر تک دیکھئے گا اور اگر چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھ میں بیل آئیکن کو آل پر کلک کیجئے گا تاکہ میرے آنے والے ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتی رہے میرا اور آپ کا ساتھ اس چینل کے ذریعے مبارکہ رہے سکیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں تو پھر اندر سب سے پہلے ہم ایک شیپ کو یہاں پہ کریں گے یہ شیپ ٹھول میں جیسا کہ اس کو میں ہائی لائٹ کروں گا یہ شیپ ٹھولی یہاں سے ابھی آپ کو ملے گا اور اوپر یہ جو پلس کا پلس کا سائن آپ کو دیکھ رہا ہے اس کو ایڈ بٹن کہتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ اس کو ایڈ بٹن کہتے ہیں یہیں اس پہ آپ کو شیپ ملے گا یہاں سے ٹھیک ہے نا اس کے اوپر جب کو کلک کریں گے تو یہاں پہ جائے نا آپ کو شیپ ٹھول کا جو آپ کو ملے گا یہاں سے ان کے ساتھ کرتا ہوں اس کو اور یہاں سے جو نا اس کو میں ٹھیک ہے نا اور یہاں جب سکوپر کلک کریں گے تو یہ ہے شیپ ٹھول جو لکھا ہوا ہے یہاں پہ شیپ ٹھول ٹھیک ہے نا اس کو آپ کلک کریں گے تو وہی جو ہے نا آپشن آپ کو ملیں گے ٹھیک ہے نا سب سے پہلے میں ایک شیپ یہاں پہ ڈرہ کروں گا اور یہاں سے آپ کو مزی شیپ ملیں گے ٹھیک ہے نا یہاں سے جب اس کو پہلے میں کلک کروں گا تو یہاں پہ آپ کو مختلف شیپ شیپ ملیں گے ٹھیک ہے یہاں سے جو نا اس کے جو بٹھا یہ میں نے بگنر سیریز میں یہ پڑھا ہے ٹھیک ہے نا یہ اس کے پھر کنٹرول ہوتے ہیں اگر آپ نے وہ کلاسز نہیں دیکھیں وہ کلاسز کو جو آپ جو ہیں نا ان کو ویزٹ کر کے دیکھیں یہ میں نے پڑھا ہے ٹھیک ہے نا اس کے پھر کنٹرول ہوتے ہیں اس کے ریڈیس ہوتا ہے اس کو جتنا سمت کرنا چاہتے ہیں یہاں سے سمت کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا اور اس کا جو نا اگر آپ اپسٹی کمی زیادہ کرنا چاہیں تو بھی آپ کر سکتے ہیں یہاں سے جو نا اگر آپ جو نا دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے اسٹروک اس کے اوپر بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا یہاں سے اسٹروک کا جو نا پیسٹی یا کم یہ زیادہ آپ کر سکتے ہیں یہاں سے کلر کچھ بھی آپ چینٹ کر سکتے ہیں جیسا کہ یہ ٹھیک ہے نا اس کو میں یہاں سے ہوکے کروں گا ٹھیک ہے اور اب یہ اس کے اوپر میں بلکہ اس کو میں ڈیلیٹ کروں گا ایک نیا شیف لے کروں گا ٹھیک ہے نا اس میں ڈیلیس کروں گا شیف یہ ہی میرا شیف ہے ٹھیک ہے نا سب کروں گا اور پھر اسی شیف ٹھول کے اندر ایک ٹیکسچر کا ٹھول ہوتا ہے یہ اسی شیف آلے ٹھول میں جیسے کہ یہ شیف ٹھول ہے اور یہاں پہ جو نیکس ٹیکسٹر یہاں پہ اس ٹیکسٹر کو پہ آپ کلک کریں گے یہ آپ کو آپ کے موبائل فون کی گیلیری میں لے کے جائے گا جہاں پہ جو ہے نا آپ کا ایمیج پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے نا یہ وہیں پہ آپ کو لے کے جائے گا جیسے کہ میں اس کو کلک کروں گا یہ میرا ایک پکچر ہے اس کو یہاں پہ جو ہے نا میں اوکے کروں گا تو گڑ بڑی یہاں پہ ہوتا ہے دیکھیں ایک تصویر میرا یہ ہے پھر یہی تصویر جو نا یہی پہ بھی آگیا ہے آدھا ٹیک ہے نا مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ آپ کسی ایمیج کو شیپ کے اندر جو نا اپنی ڈیزائنی میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہی مسئلہ جو نا آپ کو فیس کرنا پڑے گا تو اس مسئلے کو جو نا سالٹ کرنے کے لیے میں اس ویڈیو کو بنا رہا ہوں اور آپ تک پہنچا رہا ہوں ٹیک ہے نا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا کیونکہ پھر اس طرح کی ویڈیوز میں ار وقت چینل کے اوپر اپلوڈ کرتا رہا ہوں گا ٹیک ہے نا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تو اس کو جو نا میں بروش کو کنسل کروں گا تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے پھر جو نا آپ کو یہ ٹیکسچر والا جو ٹول ہوتا اس کو جو نا کلک کرنا ہوگا جب اس کو پر آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ ہے یا اس کے کنٹرول آپ کو ملیں گے ٹیک ہے نا جسا کہ یہ ہے اور یہ ہے اس کا اسکیل ہوتا ہے اور اس کا جو نا انیبل بٹن ہوتا ہے ٹیک ہے نا جب انیبل بٹن کو جب میں آن کروں گا تو تب جو نا آپ کا مسئلہ حل ہو جائے ٹیک ہے نا باقی یہ اسکیل اس کا اسکیل کے ذریعے آپ جو نا اس کو جہاں پہ جو نا آپ کا تصویر سٹ ہو جائے گا وہیں تک رکھ لے ٹیک ہے نا اسکیل ابھی ہنڈرڈ پرسنٹ ہے اگر اس کو زیادہ کریں گے تو آپ کا مزید اس میں ٹیکچٹر ایڈ ہو جائے گا ٹیک ہے نا تو ایتنک کہ یہ ہنڈرڈ پرسنٹ پہ یہ بلکل صحیح ہو جائے گا ٹیک ہے نا یہ اور یہاں سے اس کو جو نا پھر یہاں سے اس کو اوکے کریں گے ٹیک ہے نا یہ جو نا پروپر طریقے سے یہ ایمیج اس شیف کے اندر جو نا سٹ ہو گیا ٹیک ہے نا اگر پھر اس شیف کو آپ کوئی بڑڈر ہوگی نا دینے چاہتے ہیں تو آپ دے سکتے ہیں اس طرح سے ابھی اس کو جو نا دوبارہ آپ کو کوئی اچینجیں کرنا ہو اس شیپ کے اندر تو یہ جو شیپ آلٹ ٹھول ہے یہ اس کے نیچے جو نا ایڈٹ لکھا ہوا ہے اس کو پر آپ کلک کریں گے تو اس کا جو ہے نا ہم پیروپ اپشن کھولیں گے یہاں سے جو نا اس کا ریڈیس وغیرہ آپ کا میاں زیادہ آپ کر سکتے ہیں ٹیک ہے نا جیسے کوپیسٹی ہے یا نیچے جو نا اس کا جو اس ٹروپ ویڑتا ہوتا ہے یا اس ٹروپ کلر آپ جو نا اگر چینج کرنا چاہئے جیسا کہ یہ ٹھیک ہے نا ان کو گر آپ جو نا اس کو جب اوکے کریں گے تو آپ کا شیپ جو نا یہ اس طرح سے بچ جائے گا ٹیک ہے نا یہ جو نا پروپر طریقے سے یہ شیپ کے اندر بیٹھ گیا آپ اس کو جو نا آپ اپنے گرافک ریزائن میں یوز کر سکتے ہیں ٹیک ہے تو میرے خیال میں یہ یہیں تک کمپلیٹ ہو گیا مارا کلاس تو ویڈیو کیسا لگا کمنٹ سیکچر میں ضرور بتائیے گا گر ویڈیو اچھا لگا ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولے گا اور اگر چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تو ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے شکریہ اللہ حافظ موسیقی